سدات القلق المتہاہ شباقی دم حرج السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدلولیه والسلاة علی نبیه وعلى آله وصحابه المتہذبین بآذابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نبیه علی نبیه اللہ لا خوف علیہم ولا هم یهزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم خوصی آزم بمن بیسرو ساما مدده قبله دیم مدده کعبه ایمام مدده بگردابه بلاہا افتاده کشتی مدد بنیا معین الدین چشتی قادریم نارے آغف آزم زنم غمد شیخ احمد رضا خاقد بِعالم میزنم محبت کے ساتھ کہے آمین ادرات محترم دس روزہ عظیم الشان اجلاس کا یہ پانچوا روز ہے جس میں آپ مختلف شخصیات اور انوانات پر روز خطاب سمات کر رہے ہیں کل میں نے خلیفہ دوم حضرتِ سیدنا عمر فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کیا تھا آج میں خلیفہِ سوم دامادِ پیغمبر حضرتِ زنورین یعنی سیدنا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آپ کی شخصیت پر آپ کی سیرت پر لفت کشائی کی حمت و جسارت کر رہا ہوں آئیے سب سے پہلے درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرلیں پڑھیں بابازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام امام کلام الامام اعلی حضرت فاضلِ بریل بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیبان سے دو تین شعر ناتِ پاک کے آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں مچل کر بولیں یا رسول اللہ اور بولیں یا حبیب اللہ شیم ملائزہ فرمائیں سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی بولیں سبحان اللہ سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی نبی اور سب چمک والے اجیلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجیلوں میں چمکا کیے اور اندھشی شو میں چمک ہمارا نبی اندھشی شو میں چمک ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور خمزتوں کو رضا مزدا دیجے کے ہے یہ موسلہ دھار بارش میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے ممبئی کی سرزمین سے اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھکا رہی ہے کہ غمزتوں کو رضا مزدا دیجے کے ہے غمزتوں کو رضا مزدا دیجے کے ہے اور بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور درد دفاع پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ میں نے آپ حضرات سے اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پروکار میں درود پاک پڑھنے کے لئے کہا میں مدمے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً نائنٹی فائی پرسینڈ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑا اور فائی پرسینڈ لوگوں نے پڑھ لیا لیکن یہ بڑی غفلت نادانی اور کم نصیبی کی بات ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراجے عقیدت و محبت درود پاک کی شکل میں پیش نہ کر سکیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ درود پاک کس قدر اہمیت اور فضیلت اور نجات کا سبب ہوا کرتا ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا صلات و تسلیم کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمایا حضرت آدم جنت کے اندر موجود ہیں ترہ ترہ کی نعمتیں حضرت آدم استعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام تر نعمتیں حضرت آدم پیش کرتے نظر آ رہے ہیں اے پاک بربردگار جنت کے اندر تیری ترہ ترہ کی نعمتیں موجود ہیں اے میرے پاک بربردگار جنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اے میرے مولا مجھے جنت میں ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ارشاد آیا اے آدم تمہیں ہماری جنت میں کون سی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے کون سی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا تھا اے پاک پربردگار تمام کی تمام نعمتیں یہاں موجود ہیں تمام مشروبات و ماقunte یہاں پرا موجود ہیں ترہ ترہ کی نعمتیں ترہ ترہ کی رنگینیاں جنت کے اندر موجود ہیں لیکن اےはい میرے پاک بربردگار جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اے میرے پاک پربردگار مجھے اس بات کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ میرا یہاں پر کوئی ہم جنس موجود نہیں ہے میں یہاں پر تنہا رہا کرتا ہوں میں اپنی تنہائی دور نہیں کر پاتا ہوں اے میرے پاک پربردگار میری جنس کا کوئی پیدا فرما دے تاکہ میں اپنے دل کی بات اس سے کہہ سکوں میں اپنی تنہائی کو پورا کر سکوں اے میرے پاک پربردگار طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں لیکن یہاں پر میری طرح کوئی موجود نہیں ہے میری جنس کا کوئی موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اوپر نیند کو مسلط کر دیا حضرت آدم آغوش نیند ہو گئے حضرت آدم آرام میں آ گئے حضرت آدم نیند کے اندر ہے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دائیں پسلی کو نکال کر کے اللہ اکبر وہاں پر گوشت کا لو تھڑا رکھ دیا اس سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا گیا حضرتِ حووہ حضرتِ آدم کے سرحانے تشریف فرما ہے حضرتِ آدم کی آنکھ کھل گئی دیکھا کہ حضرتِ حووہ موجود ہیں حضرتِ حووہ موجود ہیں تو حضرتِ آدم کہنے لگے من انتے آپ کون ہو تو حضرتِ حووہ نے کہا نائم راتل میں عورت ہو حضرتِ آدم نے کہا لے ماں خلپتے تمہیں کیوں پیدا کر دیا گیا تو حضرتِ حووہ نے کہا لے تسکنہ علیہ تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر لیا کریں آپ اپنے دل کی بات مجھ سے کر لیا کریں آپ اپنی تنہائی کو میرے ساتھ جو میرے ساتھ میں تبدیل کر لیا کریں تنہائی ختم ہو جایا کرے گی دل کی بات ہو جایا کرے گی آپ کو سکون ملیا کرے گا آپ کو قرار حاصل ہو جائے گا حضرتِ آدم نے کہا کہ جب حضرتِ حووہ کو میرے سکون کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے میرے قرار کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے تو حضرتِ آدم نے حضرتِ حوا کی طرف اپنا دستِ محبت بڑھانا چاہا حضرتِ حوا کو اپنی باہوں میں لینا چاہا حضرتِ حوا کو اپنے قریب کرنا چاہا جیسے ہی حضرتِ آدم کا دستِ مبارک حضرتِ حوا کی طرف بڑھ رہا ہے فرشتوں نے کہا اے آدم ابھی اپنے دستِ مبارک کو روک لو حضرتِ آدم نے دستِ مبارک کو کھینچا دستِ مبارک کو روکا اور کہنے لگے آدم اے فرشتو تم نے دست مبارک بڑھانے سے کیوں روک دیا ہے حضرت حبہ کے قریب جانے سے کیوں روکا تو حضرت آدم سے فرشتو نے کہا تھا اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا حضرت آدم نے کہا حضرت حبہ کے مہر میں کیا دینا ہوگا کیا ان کے مہر میں لالو گوھر دینا ہے کیا درہم و دینار دینا ہے کیا سونا چاندی دینا ہے آخر ان کا مہر کیا ہے تو حضرت آدم سے فرشتو نے کہا تھا اے آدم نہ ان کا مہر درہم و دینار ہے نہ سونا چاندی ہے نہ مال و ذر ہے حضرت حبا کا مہر یہ ہے کہ تم نبی پاک کی ذات پر تین مرتبہ درود پڑھ دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا ناری تکبیر ناری تسالہ جشن شہید یعظم اللہ اہل سنة ناری تکبیر